ہائی یوٹیوب عدیر آپ کی خدمت میں اپنے اسی سیگمنٹ کے ساتھ خرگوش دوستوں ایک وہ ٹاپک ہے جس پہ افتالک میں تین ویڈیو بنا چکا ہوں اور میرا خیال سے میں اس طرح سے نہیں بنا پایا کہ جس طرح سے میرے ویورز کو یہ پوائنٹ پورے کے پورے کلیر ہو سکیں ریبٹ فوڈ کے بارے میں کہ ریبٹ کو کیا دینا چاہیے اور کیا نہیں دینا چاہیے اور کس طرح دینا چاہیے دوستوں میں پوری کوشش کروں گا کہ آج اس طرح سے بات کروں کہ جس طرح سے آپ تک پہنچے اور آپ لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں اس کی بوٹم لائن تک پہنچ سکیں میں نے بہت سارے میرے ویورز ہیں انہوں نے مجھے پکچرز بھی سینڈ کی ہیں بہت ساروں نے موویز بھی سینڈ کی ہیں بہت ساروں نے مجھے بتایا بھی ہے کہ وہ کیا یوز کر رہے ہیں دوستوں میں آپ کے طریقوں کو غلط نہیں کہنا چاہتا کسی کے بھی طریقوں کی آپ لوگ محنت کرتے ہیں اپنے شوق سے کرتے ہیں ہر چیز کر رہے ہیں آپ اپنی طرف سے پوری ایفورٹ کر رہے ہیں میں آپ لوگوں کو غلط نہیں کہنا چاہ رہا میں صرف یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ صحیح طریقے کی ہیں خرگوش کو کیا کھاتا ہے اور خرگوش کیا نہیں کھاتا خرگوش بیسیکلی ہر چیز کھاتا ہے جو اس کے لیے نقصان دے ہے وہ بھی کھائے گا جو اس کے لیے فائدہ مند ہے وہ بھی کھائے گا دیکھنا صرف میں نے اور آپ نے اصل میں ہمارا یہ جو خرگوش ہے جو ہم نے کیج سسٹم کے اندر پالا ہوا ہے یہ خرگوش جو ہے اس طرح سے کلیور نہیں ہے جس طرح سے ایک وائلڈ کا خرگوش کلیور ہے وہ یہ جانتا ہے وہ نیچر سے یہ چیز سیکھ چکا ہے کہ اس نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا اس کے اگر پیٹ میں گڑ وڑ چل رہی ہے تو اس یہ جانتا ہے کہ اس نے کونسی جڑی بوٹی ایسی کھانی ہے کہ جس سے وہ صحیح ہو جائے گا لیکن ہمارے خرگوش جو جالوں میں پل رہے ہیں یہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں اور دوسری چیز یہ ہمارے اوپر انحصار یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم جو ان کو کھانے کو دیتے ہیں یہ وہ کھاتے ہیں ان کا پیٹ خراب ہے اور ہم ان کو اس پیسے دوسری خراب کرنے ہی والی چیز دے دیں تو یہ اس کو بھی کھائیں گے ان کو نہیں پتا یہ ایجوکیٹ نہیں ہے اتنا زیادہ کہ یہ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں کیونکہ یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو اس لیے ہم کو ایجوکیٹ ہونا ضروری ہے کہ ہم خرگوش کے مزاج کو سمجھیں اور خرگوش کی نیچر کو سمجھتے ہوئے ہم اس کو حساب سے چلیں ٹوپک تھوڑا سا ہو سکتا لمبا ہو دوستوں کیونکہ اس پہ پہلے بھی میں تین ویڈیو بنا چکا ہوں پہلے میں یہ بات کلیر کر دوں کہ تمام میرے وہ دوست جو یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ پلیس میں اس کے ڈسکرپشن باکس میں ان تمام تین ویڈیو کے لنک ڈالوں گا ان کو بھی وچ کریں تو آپ کو پوری انفرمیشن حاصل ہوگی ورنہ خالی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو آدھی انفرمیشن ہوگی اور جو میرے دوست پرانی ویڈیو دیکھ چکے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے وہ اس ویڈیو سے ان کو ہو جائے گا اس ویڈیو کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ پچھلی ویڈیو میں سن چکے ہیں یا دیکھ چکے ہیں تو وہ صرف ریوائز کی جا رہی ہیں تو دوستو ٹاپک کو شروع کرنے کے لیے میں آپ کو پھر یہی بات کہوں گا کہ آپ کو ایجوکیٹ ہونا ضروری ہے اب سب سے بڑی چیز یہ آتی ہے کہ دوست خرگوش کو بسیکلی کھانے میں دیکھا ہمارے پاک کھانے کی کیٹیگری کے اندر کچھ کیٹیگریز آ جاتی ہیں ایک ایک آجاتی ہے ہمارے پاس غانس غانس کے اندر ہمارے پاس دو چیزیں آ گئیں اب غانس کے اندر بھی دو چیزیں آ گئیں ایک ہوتی ہے ڈرائ گھانس اور ایک ہوتی ہے ویت دیجئے غانس اب غاز کے ہمارے پاس دو طرح کی چیزیں آ گئیں میں آپ کو غاز دکھا دوں یہ کہلاتی ہے وہاں سے دیکھ بھی رہی ہو شاید آجاؤ یار یہ جو غاز ہے یہ ہے ٹوٹلی ڈرائے غاز اس میں سمجھ لیجئے کوئی 2% سے 3% موسچر ہے خالی 2% یہ 3% موسچر ہے آپ کو شاید یہ دیکھ بھی رہا ہو کہ اگر آپ کے پتے دیکھیں تو پتوں میں صرف کلر ہے ہرا گھیلا پن کچھ نہیں ہے یہ ہوتی ڈرائی گھانس میں پریفیر یہ کہتا ہوں کہ گھانس کبھی بھی گھیلی نہ دی جائے گھانس ہمیشہ خوش کر کے دی جائے آپ گھانس کوئی سی بھی دے سکتے ہیں یہ لوسن تھی جس کو ہم لوسن کہتے ہیں یا الفا الفاенныхے کہتے ہیں تمتی ہے دی جاتی تمتی ہے یہ لگی ہوئی ہے ان کے پاس یہاں پر تمتی ہے اگر آپ کو دیکھ رہی ہو یہ یہاں پر ہے لگی ہوئی تمتی ہے شاید نظر بھی آرہی ہو یہ تمتی ہے لگی ہوئی ہے تمتی ہے تمتی ہے الفا الفا parade اور اگر یہ نہیں ہے تو کوئی سی بھی جنگلی گھاز جو باہر اکتی ہے آپ توڑی اے اس کو کہیں پہ بھی فگ ہیں جسوا میرا ایک دوست ہیں وہ نام لون نام نہیں لیتا میں غیر ان کا انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کس طریقے سے کرتے ہیں وہ جاتے ہیں جہاں پہ چاول اکتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ چاولوں کے ساتھ میں جنگلی غانس ہوگی بھی ہوتی ہے وہ وہ توڑ لیتے ہیں یہ چاول کی غانس جو ہوتی ہے چاول جو اترنے کے بعد چاول کی غانس رہ گئی تو وہ بھی آپ لے آئیے وہ بھی اگر آپ اس کو دیں گے لیکن خوشک وہ لے آئیے اور لانے کے بعد دو دن کی دھوپ لگا دیجئے اس کو دو دن بہار رکھ دیجئے دو دن کا سورج اگر اس کو لگے گا تو اس کے انہ سے موسچر اڑ جائے گا اور دو دن کے اندر وہ اچھی خاصی ڈرائے ہو جائے گی تو ڈرائے غانس دیجئے اس کو تو غانس کے بارے میں میں نے آپ کو کلیر کیا کہ گلی غانس نہ دیجئے چاہے مکہی دے رہے ہوں مکہی کی جس کو توری کہتے ہیں میرے خال سے پنجابی میں اردو میں مکہی کی مکہی کا پودہ کوئی سبھی پودے ہوتے ہیں جیسے بہت سارے پودے ہوتے ہیں ان کو جو آپ ریگولرڈلی کر رہے ہیں الفا الفا تمیتی ہے یا کوئی سی بھی ہے ہے خرگوش کے پاس چوبیس گھنٹے رہنی چاہیے ہے ان کے پیٹ کے لیے بہت بہتر چیز ہے وہ لوگ جو ہے کو یوز نہیں کر رہے ہیں ان کے پاس پرابلمز آ رہی ہیں تو میرا جہاں تک ایکسپیرنس ہے شایت کیونکہ ہنڈرڈ پرسنٹ تو میں بھی نہیں کہہ سکتا لیکن شاید وہ ہے کی وجہ سے ہے کیونکہ ہے انہوں نے رکھی بھی نہیں ہے تو خرگوش کے سامنے چوبیس گھنٹے ٹوئنٹی فور آورز ہے پروائیڈ ہونی چاہیے اس کے پاس میری ٹوئنٹی فور آورز ہے یہاں پر ہوتی ہے یہ تمیتی ہوتی ہے الفا الفا ہے میں ان کو ہر روز نہیں دو دن میں ایک دفعہ ان کو الفا الفا دیتا ہوں جیسے میری فیمل پریکنٹ ہوگی تو میں روزانہ پر آ جاؤں گا اس کو روزانہ الفا الفا دے رہا ہوں گا اورنا نارملی میں دو دن میں ایک دفعہ الفا دیتا ہوں ورنہ میں تمیتی ہے دیتا ہوں آپ کو اسی بھی گراس جو ہے گراس اس کو چاہیے لیکن ڈرائی گراس یہ خاص خیال لکھے جائے گا ڈرائی گراس ہو ایک تو ویڈ گراس آپ اس کو رکھیں گے تو تقریباً بارہ تیرہ گھنٹے کے بعد جو ہے وہ سڑنا شروع ہو جائے گی گھانس یا وہ مطلب اس کے پانی چھوٹنا شروع ہو جائے گا گھانس خراب ہونا شروع ہو گئی ہے اب وہی غرگوش کھا رہا تو غرگوش بیمار ہوگا تو گھانس کو اسی لئے کے لئے کر رہا ہوں کہ گھانس کو جو ہے گراس اس کو ہے جسے ہے کہتے ہیں انگلیش میں ہے کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں گھانس گھانس ہزاروں قسم کی ہے ہر طرح کی گھانس کوئی سی بھی جنگلی گھاس کوئی سی بھی گھانس آپ دے سکتے ہیں اور اس گھانس کو صرف ڈرائے کرنا ہے اور ڈرائے کرنے کے بعد اس کے پنجرے کے اندر لیکن 24 آور گھانس ہونی چاہیے مطلب اس کے فوڈ کا 70 to 80% فوڈ جو ہے وہ آپ گھانس کے ذریعے دے رہے ہیں یہ ایک بہت پلس پوئنٹ ہے میں آپ کو پھر سمجھانے کے لئے بولا ہے کہ 70 to 80% فوڈ جو ہے وہ آپ گھانس کی صورت میں دے رہے ہیں جب اس کو گھانس کی نیڈ ہوگی یہ نکالے گا نوچے گا اور کھائے گا ایسے نوچتا ہے یہ اور کھا جاتا ہے اس مادہ آپ کو دکھنی رہا ہوگا شاید میرا خواہد سے اس نے گھانس پوری خالی کی ہوئی نیچے تھا اس کو ابھی گھانس ڈالوں گا میں تو 70 to 80% جو ہے 70 70 to 80% یا 60 to 80% کہا جا سکتا ہے 60% تک آپ جا سکتے ہیں کہ گھانس یہاں پر ہر وقت موجود ہو کہ جب اس کو ضرور تو یہ گھانس کھائے گھانس اس کے پیٹ میں اس کو بہت فائدہ دیتی ہے دوسری چیز اب دوسری چیز پر آئے جاتے ہیں گھانس کا تو میں نے آپ کو کلیر کر دیا گھانس اس کے لئے بہت ضروری ہے سوکی ہوئی گھانس اس کو مستقل اس کے سامنے رکھی ہو اس کا جب دل چاہے گا یہ گھانس کھائے گا تو تھوڑا سا یہ ایجوکیٹ ہونا شروع ہوگا اس کو یہ پتہ چلے جائے کہ کب مجھے گھانس کی نیڈ ہے اور کب مجھے نیڈ نہیں ہے تو یہ اپنا علاج خود بھی کر سکتا ہے دوسری چیز دوسری چیز ہم آئے جاتے ہیں ویجیٹیبل ویجیٹیبل ایک بہت خطرناک چیز ہے اس کا بیلنس بہت ضروری ہے اس کو اگر آپ نے بیلنس نہیں کیا تو خرگوش کے حوالے سے خرگوش کے حوالے سے ویجیٹیبل جو ہے وہ بڑا کیئر فل تینگ ہے اس کو بڑا کیئر فل ہی چلانا ہوتا ہے اگر اس میں آپ نے غلطی کری تو خرگوش بیماریوں میں جا سکتا ہے اور مرنے کا بھی بہت زیادہ چانسز ہیں ویجیٹیبل ویجیٹیبل کیونکہ ویت ہوتا ہے ویت آئیٹم ہوتا ہے ویت آئیٹم جو ہے وہ اس کے جسم میں پانی کو بھی پروائیڈ کرتا ہے انرجی بھی پروائیڈ کرتا ہے پروٹین بھی پروائیڈ کرتا ہے ویٹامینز بھی دیتا ہے ملٹی ویٹامینز ہو جاتے ہیں جس طرح کے ویٹامینز آتے ہیں پھر پروٹین آ جاتے ہیں اور بہت سے نیٹریشن اس کے جسم میں اس سے آتے ہیں ویجیٹیبل جہاں اچھی چیز ہے وہاں ویجیٹیبل خرگوش کے لیے تھوڑی سی خطرناک بھی ہے خطرناک اس حوالے سے ہے کہ کون سی ویجیٹیبل دی جائے اور کون سی ویجیٹیبل نہیں دی جائے لوگ اکثر سمجھتے ہیں خرگوش کے حوالے سے ایک سبزی کو مخصوص کر دیا گیا ہے کیرٹ گاجر یہ خرگوش کے لیے مخصوص کر دی گئی کہ خرگوش کیرٹ بہت شوق سے کھاتا ہے میں پرسنلی جانتا ہوں پرسنلی خرگوش رکھے ہیں اور میرے بہت سے دوستوں نے خرگوش رکھے ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے جس طرح سے باقی سبزیاں کھاتا ہے اس طرح سے کیرٹ بھی کھاتا ہے کوئی ایسی خاص ایس سچ نہیں ہے کہ کیرٹ کے طرف بہت زیادہ رقبت رکھتا ہو کیرٹ کھاتا ہے کھاتا ہے لیکن کوئی خاص طرح سے جس طرح سے ہم کو بچپن سے پتا چلے گئے کہ کیرٹ جو ہے وہ خرگوش کیرٹ جو ہے خرگوش لیکن ایسا نہیں ہے اتنا کوئی خاص چیز نہیں ہے اس کے لیے کیرٹ اب آجاتے ہیں ہم سبزیوں کے بارے میں آپ کو بات بتا رہا تھا خالی میں نے کیرٹ کا کلیر کیا ہے کیرٹ ہو کوئی سی بھی سبزی ہو جیسے خرگوش بہت شوق سے جس چیز کو کھاتا ہے وہ ہے گوبی بند گوبی بند گوبی یا پھول گوبی یہ بہت شوق سے کھاتا ہے اور بہت سے لوگ اس کو بند گوبی اور پھول گوبی کھلاتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے کہ بند گوبی اور پھول گوبی یہ دست آور چیزیں ہیں دست آور چیزیں ہی اردن میں میں نے بولا ہے دست آور چیزیں مطلب جس سے آپ کو موشن ہوتا ہے جس سے آپ کو ڈائریا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے ہم جب یہ دیتے رہتے ہیں تو اس کے پیٹ میں وہ ڈائریا کریئٹ ہوتا ہے اور ڈائریا کے طور پر اس کو موشن شروع ہو جاتے ہیں لیکن ہم دے یہ رہتے ہیں کہ یہ شخص ہے کھاتا ہے اس کو یہ کھلائیں اب اس کے بعد آپ کو یہ اور چیز دیں گے تو وہ کھانا پسند نہیں کرے گا کیونکہ اس چیز کی عادت ہو گئی ہے لیکن کھا لے گا جب وہ بھوک لگے گی تو کھا لے گا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے خرگوش کو ہر طرح کا کھانا دیں ہر طرح کا کھانا کھاتا ہو خرگوش گوبی کی جہاں تک بات ہے گوبی بہت شخص سے کھاتا ہے لیکن گوبی کو زیادہ دینا خطرنا ہے گوبی نہیں دینا یہ بھی غلط گوبی وہ خرگوش جو خرگوش موٹے ہو گئے ہیں سائز میں موٹے ہو گئے ہیں جیسے میں نے ایک ویڈی میں بتا چکا ہوں کہ خرگوشوں کو جو پرگنٹ نہیں ہو پا رہی مادہ ان کو پرگنٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے خرگوش ہو جو مادہ خرگوش ہے ان کے وزن کو کم کیا جائے ان کی چربی کو کم کیا جائے اور اس کے لئے میں نے کہا تھا ڈیٹاکس ٹائپ کے جو ویڈیٹیبل ہوتے ہیں وہ یوز کی جائے اس میں گوبی ایک ڈیٹاکس ویڈیٹیبل ہے جسے آپ کے جسم میں سے فیٹس کو ریلیس کروا دیتی ہے ڈیٹاکس میں گوبی آتی ہے گوبی جو ہے وہ شیوس ہوتی ہے پھول گوبی بند گوبی اور اس طرح کی ثوڑی سی اور سبگے ہیں جو ہے وہ آپ کے جسم میں سے ڈیٹاکس کریئے کرتی ہیں کریشن کرتی ہیں جیسے آپ کا کیوکمبر ہو گیا کیوکمبر بھی اسی طرح کا ہے کیوکمبر بھی دستہبا ہے کیوکمبر جو ہے وہ اس کے پیٹ میں سے کلیننگ کرتا ہے کلیننگ کرنے کی صورت میں ان کو دست لگ جاتے ہیں اس سے کیوکمبر ہو گیا آپ کا آپ کا واتر میلن ہو گیا جتنی بھی پانی والے فروٹ اور جتنی بھی پانی والی ویجیٹیبل ہیں مطلب جن میں پانی بہت زیادہ ہے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو ویجیٹیبل یا جو فروڈ اپنے اندر پانی رکھتے ہیں یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کون سے پانی والی ویجیٹیبل ہیں جو اپنے پاس ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ وارٹر پانی رکھتی ہیں وارٹر ہوتا ہے جن کے اندر وہ سبزیاں خطرناک ہیں ان سبزیوں کو لیمٹ کے حساب سے یوز کریے ان سبزیوں کو آپ کو رفلی کلکولیشن دے دوں یہ آپ کا ہاتھ یہ آدھے ہاتھ کے برابر مطلب ایک مٹھی مجھے گو بھی دوئے نہیں ہے تو میں گو بھی جب توڑوں گا تو میں ایک مٹھی گو بھی میں نے ایسے پکڑنی ہے اور اس کا جیسے یہ میں نے ڈبا لگایا ہے یہ ڈبا لگایا ہے اس کے اندر میں ایک مٹھی گو بھی ڈال دوں گا چوبیس گھنٹے کے لیے چوبیس گھنٹے میں ایک مٹھی اور کل میں نہیں دوں گا گو بھی روزانہ نہیں دوں گا میں اس کو گو بھی میں ہفتے میں صرف دو دفعہ ایک دفعہ دو دفعہ ایک دفعہ دو دفعہ ایک دفعہ دوں گا گو بھی میں مستقل اس کو گو بھی نہیں کھلاوں گا اسی طرح سے وارٹر میلن جو ہے وارٹر میلن بھی میں جو ہے دیتا ہوں اس کا بھی یہ حساب ہوتا ہے ہفتے میں ایک یا دو اس سے زیادہ نہیں وارٹر میلن تو ان سبزیوں کو جتنی بھی سبزیاں کیوکمبر ہو گیا کیوکمبر کا بھی یہی ہے ایک یا دو دفعہ اور مٹھی بس صرف یہ مٹھی میری مٹھی میں جو آ جائے یہ سمجھ سکتے ہیں یہ میں نے سائد آپ کو سمجھانے کے لیے بول دی میرا پارم کے اندر جو ہے یہ بس یہ آ جائے یہ میں نے مٹھی کے اندر گریپ کر لوں جس کو میں گریپ کر سکتے ہیں میں نے اتنے اتنے کتلے کاٹ کر اور گریپ کر لیا میں نے ان کو ایسے وہ میں ڈال دیتا ہوں یہ بڑا بیلنس رکھنا ہے آپ نے وہ سبزیاں جو پ اپنے اندر پانی زیادہ رکھتی ہیں مطلب ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ سوری ہاں تھوڑا تکن ہو جاتی ہے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ اپنے اندر وارٹر رکھتی ہیں وہ ویجیٹیبل کا بہت کیئر فل رہنا ہے ان ویجیٹیبل کا بہت خیال رکھنا ہے ان ویجیٹیبل کو کم سے کم دینا ہے مطلب مٹھی برابر لیکن دینا ضروری کیونکہ ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ مادہ ہیں جن کو آپ نے ریڈیوز کرنا ہے ڈیٹاکس نہیں دینے لیکن دینے کے بعد تین دینے کے بعد ہفتے میں ایک یا دو دفعہ دینی ہے روزانہ نہیں دینی دو یا تین مٹھیا دینے جن کو مادہوں کو پریکننٹ نہیں ہو پاری جو پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں اور میں کوش میں کروں گا اس کے آخر میں جو اس ویڈیو کا لنک دوں گا تو پلیس اس ویڈیو کو بھی چیک کر لی جائے گا آپ تو آپ کو اس ویڈیو مطلب جو میں حوالہ دے رہا ہوں وہ آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی تو ان مادہوں کو جن ہم ڈیکریز کرنا چاہتے ہیں ان کے ویڈ کو یا ان کے اووری کے جو چربی آ گئی ہے تو اس کے ڈیٹاکس کے لیے یہ کہ جو ایٹی تو نائنٹی پرسنڈ اپنے اندھا وارٹ رکھتی ہیں وہ ساری ڈیٹاکس کرنے کے لیے کام کرتی ہیں وہ ساری ڈیٹاکس کرتی ہیں تو وہ ویڈیٹیبل دو مٹھی یا تین مٹھی دے دی آپ نے ایسی پکڑ کے ایک دو اور یہ تین مٹھی دے دی لیکن ہفتے میں دو دفعہ اس سے زیادہ نہیں ورنہ اس کو وہی دست لگ ج گئے تو ساری میں نے آپ کو بہت ایزی لی کلیر کی ہے جتنی ویڈیٹیبل اپنے اندر ٹیماتر بھی اپنے اندر پانی زیادہ رکھتا ہے تو ٹیماتر کا بھی خیال کرنا ہے ٹیماتر بھی اپنے اندر پانی زیادہ رکھتا ہے تو جتنی ویڈیٹیبل اپنے اندر پانی زیادہ رکھتی ہیں ان کا خیال کرنا ہے جو ویڈیٹیبل اپنے اندر پانی کم رکھتی ہیں اور اپنے اندر فائبر یا دوسری قسم کی چیزیں زیادہ رکھتی ہیں وہ و یہ خیال ہے کہ ایک ہی مٹھی یا دو مٹھی اس سے زیادہ نہیں میرے دوستوں جہاں بہت فائدہ مند ہیں وہاں نقصان دے بھی ہے کیونکہ یہ ایک نیچرل میڈیسن ہے اگر ہم سب تارے اگر آپ اس بات کو سمجھیں کہ ایک نیچرل میڈیسن ہے جو ہم کھا رہے ہیں وہی میڈیسن ہے تو یہ نیچرل میڈیسن ہے ہم چاہیں تو گوبی روزانہ گر میں آپ اور میں انسان جو ہیں ہم روزانہ گو بھی کھائیں گو بھی گو بھی گو بھی کھاتے رہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جسم کا کیا حال ہوگا ہم سکڑ جائیں گے کیوں ہمارے جسم میں سارا سب کچھ نکلنا شروع ہو جائے گا اور ہم کو درست ہوں گے اور کمزور ہونے کے لئے مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈائٹنگ کرنی ہے یہ کرنی ہے اگر وہ اپنے جویٹ کو کم کرنا چاہتے تو ان کو بھی میں یہ پریفئر کروں گا کہ وہ ویجیٹیبل جو ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ وارٹر رکھتی ہیں اپنے اندر ان کو رو کھائیے رو کے صورت میں کھائیے تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ وہ جسم کے اندر کیا کرتی ہیں تو ویجیٹیبل جو ہے وہ بہت پیاری چیز بھی ہے اور بہت خطرناک چیز بھی ہے خرگوش کے اندر خاص طور پر کیونکہ خرگوش بلکل بہت جلدی غائب ہو جاتا ہے مطلب بہت جلدی مر جاتا ہے اس کا پتہ بھی نہیں چل پاتا بندہ دیکھتا ہے کہ کیا یار کچھ لگ رہا ہے تھوڑی در کے بعد آیا تو خرگوش مارا ہوا ہے تو مطلب چانس نہیں دیتا تو خرگوش کے اندر بہت زیادہ خطرناک ہے تو میں اسی لئے پھر آپ کو بھی یہی بات بولوں گا میں بار بار ریپیٹ اس لئے کرتا ہوں کہ میرے بہت سے ویورز ہیں جن تک یہ بات نہیں پہنچ پاتی وہ باس ٹیم پر نہیں سمجھ پاتے تو ان کو سمجھانے کے لئے میں دوبارہ دوبارہ الگ الگ طریقے سے ایک ہی بات کو کرتا ہوں تاکہ ان تک یہ بات پہنچے تو پلیس وہ ویجیٹیبل جو ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ ووٹر رکھتی ہے اپنے اندر اس ویجیٹیبل کو خاص خیال کیجئے اس ویجیٹیبل کو مٹھی برابر خالی آپ دیں گے وہ بھی ہفتے میں دو دفعہ یا ایک دفعہ ترہ ترہ مطلب آج میں نے کیوکمبر دیا تو کل میں گو بی دے رہا ہوں تو چلو ٹھیک ہے کل نہیں دے رہا ہوں میں ایک دن چھوڑ کے گو بی دوں گا لیکن وہ بھی مٹھی برابر حالانکہ دونوں ویجیٹیبل تھیں میں تین دفعہ بھی دے دوں گا مطلب آج میں نے گو بی دی کل میں نے اس کو کیوکمبر دے دیا پرسن میں نے وارٹر میلن دے دیا یا لوکی دے دی یہ بھی وارٹر والی چیز ہے لوکی دے دی لوکی آپ اس کو جانتے ہیں لوکی 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 کو میں کیسے بتاؤں پنجابی میں اس کو میرا خاند سے کدو بولتے ہیں ویسے کدو نہیں ہوتا کدو دوسرا ہوتا ہے کدو کو کتے ہیں پمکن اور یہ ہوتی ہی لوکی لوکی کے انگلیش نیم مجھے نہیں پتا پلیز آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں لوکی جو ہے اگر آپ گوگل پر لکھیں تو آپ کو مل جا گا لوکی بھی پانی والی ویجیٹیبل ہے تو لوکی بھی دے دوں میں تیسرے دن تو ان تینوں چیزوں کے اندر الگ الگ قسم کی نیوٹریشن ہے وہ اس تک پہنچے لیکن میں نے ہفتے میں تین دن دی ووٹری والی چیزیں لیکن مٹھی برابر اگر آپ مٹھی کا کونسپٹ اپنے پاس رکھ لینا صرف مٹھی برابر ایک خرگوش کو میں وہ والی ویجیٹیبل دوں گا یا کوئی سی بھی ویجیٹیبل ایک مٹھی برابر دوں گا یا کوئی سی بھی فروٹریف ایک مٹھی برابر دوں گا روزانہ کا تو آپ اس کے پیٹ کی ساری پرابلموں سے میں آپ کو بتاؤں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو ہے آپ بچ جائیں گے ٹوئنٹی پرسنٹ کبھی بھی چانسز ہیں تھرڈی پرسنٹ کبھی بھی چانسز ٹوئنٹی ٹو تھرڈی پرسنٹ کا چانس رہے گا وہ نیچرل ہے لیکن سیونٹی پرسنٹ اسے ایٹی پرسنٹ آپ ان سارے ڈاؤڈ مطلب پیٹ خراب ہو گیا ایک دم مر گیا دست ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں ان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے وہ خرگوش جو نہیں کھا رہے ہیں ان کو آپ لے کے جائیے کس طرح تھوڑا سا آپ اس کو سمجھئے آپ کو ان خرگوشوں کو زبستی کھلانا پڑے گا کھلانا کیا پڑے گا مطلب وہ دیں ہیں آپ ان کو ایک مٹھی کے برابر دیا آپ نے اس کے ساتھ ویجیٹیبل کلیر ہو گئی تیسی چیز میں آ جاتے ہیں ہم ڈرائی فوٹ جس کو ہم کہتے ہیں ڈرائی فوٹ کا مطلب میرا وہ نہیں ہے ڈرائی فوٹ نہیں ڈرائی فوٹ ڈرائی فوٹ مطلب وہ ہو گیا ہے ڈرائی فوٹ جیسے آپ کا گے ہوں ڈالیں اناج سارے کے سارے ان اناج کو بہت سے لوگ پیس کے دے رہے ہیں اس کو پیسی ہے اس سے آپ کو دو فائد ہے ایک تو یہ کہ اناج جا رہا اس کا جو دل چاہے گا وہ اناج کھا رہا ہے وہ اناج نہیں کھا رہا جیسے آپ مکس کر کے دیتے ہیں کالا چنہ آپ نے مکس کر دی کالا چنہ ڈال دیا گہوں ڈال دیا آپ نے آپ نے ڈالے ڈال دی آپ نے یہ تینوں چیزوں کو مکس کیا آپ نے یا جو بھی ڈال دیا آپ نے جو مکس کری اور آپ نے ایسی ڈال دی اپنا ایک آپ کا حساب ہوگا یہ اصل میں فیڈ ہے اس فیڈ کا بیلنس ہوتا ہے جو میں آپ کو ہمیشہ جو ہے میں اس میں بتاتا تھا وہ اس فیڈ کا بیلنس ہوتا ہے ویجی ٹیبل کا بیلنس نہیں ہوتا ہے کا بیلنس نہیں ہوتا ہے مستقل ہونی چاہیے ویجی ٹیبل ایک مٹھی برابر روزانہ کی دے دیجئے یہ جو اناج ہے اناج کی جو بات ہو رہی ہے اناج کا ہوتا ہے فیڈ کا بیلنس اناج کی فیڈ کا بیلنس رکھنا ہے ہے کا ویجیٹیبل کا بیلنس نہیں رکھنا ویجیٹیبل کا بیلنس ہے ایک مٹھی کوئی سی بھی پالک ہے پالک ایک مٹھی نہیں پالک پر اچھی ویجیٹیبل ہے پالک ہو گئی آپ کی تھوڑی سی پالک ہو گئی آپ کی چولائی ہو گئی آپ کی پودینہ حرادنیا ہو گیا یہ آپ ایک گڑی ڈال دی اپنے یہ ایک گڑی کا حساب ہے کیونکہ یہ پچکے تنی ہو جائے گی میرے مٹھی میں آجے گی تو ایک گڑی ڈال دی ہے ویجیٹیبل تو ان کا حساب یہ ہے ویجیٹیبل کا حساب یہ ہے ایک مٹھی ہے دو مٹھی ہے کا حساب یہ ہے کہ ٹوئنٹی فور آورز ہے اس کے پاس موجود ہونی چاہیے گے ہوں ڈالیں اناج جتنا بھی ہیں اس کا ہے میجرمنٹ کہ بھائی اگر میں سو اعمل دیتا ہوں جو میں ہمیشہ دوسری ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو اس میں میں نے بتایا کہ کس طرح سے کتنا اعمل کتنا اعمل تو وہ میں اس چیز کی بات کرتا ہوں اناج کی آپ کے پاس پیلٹ نہیں ہے یہ ہوتا ہے پیلٹ آپ لوگوں کو شہد دیکھیں یہ ہوتا ہے پیلٹ ٹھیک ہے یہ پیلٹ ہوتا ہے اس پیلٹ کے اندر یہ سارا مکس ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے ہر جگہوں پہ پیلٹ الگ الگ طریقے گ saben ملیشیا میں کیونکہ پایم بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ پایم کا ہوتا ہے پیکے سی پایم کا بنتا ہے یہاں پہ پایم کے کروٹ کا جو ہے وہ بنتا ہے آپ کے انڈیا کے اندر کیونکہ کونٹ بہت زیادہ ہے تو کونٹ کا پیلٹ بن سکتا ہے لیکن اگر بنایا جا رہا ہے تو پھر بہت سے جگہوں پر سویا جیسے سویا نہیں وہ کیا کہتے ہیں سویا غلط کہہ دیا وہ ہوتا ہے نا کون سو ہوتا ہے مسترد 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 کو عرض میں میرا نام یاد نہیں آرہا مسترد کو مسترد کو کیا کہتے ہیں سویر نام یاد نہیں آرہا آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں مسترد جو آپ مسٹڈ سیڈ مAKیاں بھی پیلیڈ بنا کریں اس لئے میں نے با داندالدس مارے لوگ کو کہا جس میں آپ کے لوبیا کا بیج ہوتا ہے، سفید لوبیا ہوتا ہے، ڈال ہوتی ہے، چنے کی دل ہوتا ہے، سفید چنہ ہوتا ہے،KALA چنہ ہوتا ہےison ساری چیزک سے چیزتے ہیں بیلنس سے کو ایک نہیں بینے گناتی دیکھا ہونکان لیش هنڈیم مارک نہ ہونکال قراری Ктоس بھی اس味ان وکاری کو دیتا ہوں روزانہ کا یہ ٹونٹی فور آورز میں سیونٹی فائف ایمل لیتے ہیں خرگوش آپ کو خود بتا دے گا کہ میں کتنے لیتا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا ففٹی ایمل دال کے دیکھی ہے ففٹی ایمل دال کے دیکھی ہے بارہ گھنٹے کے بعد آپ آئیے اور آپ آکے دیکھی اس کے بعد پیلٹ بچے ہوئے ہیں کہ نہیں بچے ہوئے اگر کہ پیلٹ بچے ہوئے ہیں اور کتنے بچے ہوئے ہیں کہ جتنے ہیں پیگنٹ ہوتی ہے تو میں اس کو ہنڈرڈ سے آب اف لے جاتا ہوں تو پیفٹی ایمل اور بڑا دے ہوں وہ نسکے نے کھونٹی فائی سے آہند ہون ٹھیک پہ چلا جاتا ہوں میں اس کو میں ریکس ہے نیو ڈیلینڈ بائٹ کا لگ سب ہے تو یہ اس میں کنٹرل کرنا ہے اس کی ڈائیٹ ہے یہ مین ڈائیٹ ہے ویجی ٹی بل اس کی ڈائیٹ نہیں ہے یہ اس کی ڈائیٹ ہے ویجی ٹی بل جہا ہے وہ اس کا سمیل آپ ایک سنیکس دے رہے ہیں آپ اس کو ویڈیٹیبل صرف پروٹینز کے لیے او ساری ویٹمینز کے لیے دے رہے ہیں آپ اس کو ایک مٹھی یا دو مٹھیاں ایک مٹھی یا دو مٹھیاں ویڈیٹیبل آپ نے دے دی ہے جو ہے ہے تو ٹوینڈی فور آورز رہنی ہے کیونکہ ہے اس کی میڈیسن ہے اس کا جب بھی پیٹے میں کوئی مسئلہ آرہا ہے یہ ہے کھا کے آپ کو سیٹ کر سکتا ہے الفا الفا ہے یا تمیتی ہے یا کوئی سی بھی ہے تو دوستو اناچ آپ سارے قسم کو دے سکتے ہیں اچھا اب اناچ کی میں نے ایک بات کی تھی کہ اناچ ثابت دیں اس کو کیس کے مدلے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں خرگوش کے اندر ایک پرابلم ہے تیتنگ کی ایک سال کے اندر خرگوش کا دھائی انچ دانت بڑھتا ہے سن کے آپ لوگ شوقت ہوں گے اس کے یہ سامنے والے دو دانت اور نیچے والے دو دانت ایک سال کے اندر دھائی انچ ٹو اینا ہاف انچ کریٹ کرتے ہیں جس کو اس نے گھزنا ضروری ہے اس کے لئے مشکل ہوتی ہے تو یہ گھزنے کے لیے میں نے بتایا بھی تھا ایک دفعہ کے تیتنگ کے لیے میں نے جو بنا کے رکھا ہوا ہے وہ اندر اپڑے میں نکالنا مشکل ہوگا کوئی سے بھی کٹن کے ہوتا ہے ٹیشو رول آتا ہے ٹیشو رول آتا ہے اس کے اندر رول کے اندر جو وہ گھتے کا رول رہ جاتا ہے وہ آپ اس کو دے دیجے یہ اس کو کترے کا اس کے دانتوں کا مسئلہ سیڈل ہوتا ہے دوسری چیز جب آپ گہوں جو دے رہے میں جو آپ گہوں دے رہے ہیں اس سے بھی اس کے دانت جسرا ہے جیسے گاندم ہو گئی کچھ اور ہو گیا ڈال ہو گئی چنا ہو گیا کوئی dust چنا ہو گیا کوئی لوبیا ہو گیا خاص ر�만 کس تا کوئی سفید چنا ہو گیا کہ اندر شدھی جو آپ دے رہے ہیں جو ثابت میں دے رہے ہیں تو اس کے ہلپ ہو رہی اس کا دانچ جو ہے وہ گس رہے کیونکہ ان کو توڑا ہے تو اس کا دانچ گس رہا ہے اس دانچ گستہ آرام سے تو اس کا دانچ گس رہا ہے اس سے آپ کو یہ دو فائدے ہو گئے کہ اناج آپ ثابت دیں گے تو اناج سے آپ کو اس کے دانتوں کی پرابلم بھی سٹل ہوگی دوسری چیز یہ چبائے گا جس چیز کو تو اس کے لیے اور اچھا ہے اس کی فرتش ہو جاتی ادھر کی اور چبا کے جب پیٹ کے اندر جاتا ہے تو ایزیلی ڈائی جیس ہو جاتا ہے تو دوستو یہ فوڈ پہ تھی فوڈ پہ بہت لمبا میں نے ٹاپک بہت لمبی میں نے ویڈیو بنائی ہے کیونکہ فوڈ کا سوال کے لیے نہیں ہو رہا تھا تو میں ہو فولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ میں نے تینوں میٹر کو آپ کو سٹل کر دیا گراس ویجیٹیبل این فوڈ ویجیٹیبل کو ویجیٹیبل این فوڈ دونوں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اس کو خالی ویجیٹیبل نہیں سمجھے گا گراس ایک الگ سے دیا کوئی سی بھی گراس ہو سکتی کوئی سی بھی گراس کوئی سی بھی پیڑ پودے کی پتیں جو گراس ہوتی نا گراس جیسے گھانس کہتے ہیں گھانس ہم ہر کوئی سمجھتا ہے کونسی ہے کونسی نہیں ہر قسم کی گھانس لے سکتے ہیں کسی بھی قسم کی گراس گراس ڈرائی دینی ہے ویجیٹیبل اور فروٹ یہ دونوں ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز دیں گے اور ایک یا دو مٹھی ہیں اناچ کا میں نے بتایا وہ آپ کو آپ کے خرگوش بیلنس کر کے بتایا گا میری پچھلی ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں کس کس طرح سے اس کو آپ ویڈیو ووچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو آپ کا خرگوش بتایا گا کہ اس کا کیا بیلنس ہے اناچ کا یہ تینوں چیزوں کو اگر آپ کنٹرول کریں گے آپ کا فارم میں اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو آپ کا فارم بھی آرام سے چلے گا آپ کو ٹینشن کم سے کمائے گی جس میں گھروں میں پالے ہیں وہ اس کو بھی پرابلم کم سے کمائے گی جنہوں نے گھروں سے پالے ہیں ان کے لیے تو ان کا مطلب پیار کرتے ہیں وہ اپنے جان وڑتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک یا دو ہیں یا تین ہیں وہ ان سے پیار کرتے ہیں ایسا پیٹ پالا ہوا تو ان کو تو بہت زیادہ درد ہوتا ہے خدا نہ خاصتہ اگر کچھ ہو جائے تو میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ ڈائٹ کا بہت زیادہ کنٹرول کیجئے اس کی ڈائٹ اس کی زندگی ہے خرگوش کی ڈائٹ خرگوش کی زندگی ہے خرگوش کی ڈائٹ خرگوش کا بزنس ہے جب آپ ڈائٹ کو کنٹرول کر لیں گے خرگوش کا بزنس آپ کا سکسیس فور آپ کا خرگوش ہمیشہ صحت مند رہے گا بھاگتا جوڑتا رہے گا آپ کے سامنے زندہ اور خوش رہے گا تو دوستو بڑی طویل ویڈیو تھی پوری میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تلق پوری بات پہنچا سکوں کیونکہ بہت دوستوں تک نہیں پہنچی تھی تو پیلٹ کے حساب سے بھی اور اناج کے حساب سے بھی ہر حوالے سے میں نے بات کو کلیر کیا ہے اور اگر پھر بھی کچھ رہ گیا ہو دوستو ویسے تو نہیں سمجھتا کہ کچھ رہا ہوگا لیکن پھر بھی اگر کچھ رہ گیا تو حاضر ہوں سوال کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو پلیز لائک کیجئے بیل پہ کلک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنی سپورٹ بھرپور دیجئے ایس آلویس اسلام علیکم